اسلام علیکم ناظرین 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 موسیقی اگوانہ تو رویت کرے تو پوہو جی کی شتل ڈپلومیسی پی تو کرے وہ اچھا ہے اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ صدر پاکستان کا اس تمام تر معاملے میں جو رویہ ہے وہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ جب ہر بات کے لیے اجازت لینے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں جب ان کو کسی سمری پہ دستخط کرنے ہوتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں تو اس سے لگتا یہی ہے کہ وہ پاکستان کے صدر نہیں ہے وہ بلکہ پی ٹی آئی کے صدر کا کردار ادا کر رہے ہیں جہاں تک تعلق الیکشن اور اسمبلی توڑنے کا ہے تو ناس صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ کے پی کے جو اسمبلی ہے وہ تو بہت آسانی سے عمران خان صاحب توڑ سکتے ہیں لیکن جو پنجاب کی اسمبلی ہے اصل معاملہ جو ہے پنجاب اسمبلی کا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کو کس طرح سے توڑیں گے پروے جلائی صاحب بار بار چار مہینے کا وقت دے رہے ہیں ان کو دوسری جانب جو ہے ہمارے یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ پورے چار سال تو کام نہیں کرتے ہیں لیکن آخری جو سال ہوتا ہے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حلقوں میں کچھ کام کر کے دکھائیں تاکہ آنے والے الیکشن کا جو وقت ہے اس میں وہ اپنے لوگوں کو کچھ کر کے دکھا سکیں ان سے ووٹ مانگ سکیں اپنے کام دکھا سکیں یہی سال ہوتا ہے اس لیے سارے ایم پی ایز ایم این ایز کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جتنے فنڈز ملیں بسی بھائی گفتہ جاری رکھیں گے عوث محمد نیازی پاکستان مسلم لیگ سربراہ رہنمہ ہے ہمارے ساتھ ہے نیازی صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب اسیمبلی کے پی اسیمبلی ٹوٹ رہی ہیں خان صاحب تو بول رہے ہیں کہ ٹوڑ رہے ہیں آپ پارلیمنٹرین رہے ہیں آئیں موجود ہیں آپ کے رابطے بھی ہوتے ہیں کتنے لوگ اسیمبلی ٹوڑنے میں ساتھ دے سکیں گے ہم ستھ کہے نیازی صاحب سمبلی تو یہ نیز رکھنے والی ناپنجاب ہوتی کی نکیٹی کی کیونکہ کہ پہلے پنجاب اسیمبلی ٹوڑنے پھر ہم ٹوڑنے گے ٹھیک ہے نا تو وہ اگر سنجید ہے تو پہلے وہ ٹوڑے پھر پنجاب کی ٹوڑ جائے گی لیکن یہ پھر ایک دراما لگا ہوا ہے اور اس میں کوئی سیریس سنجیدہ نہیں ہے خان صاحب کال نے ناؤس کہا کہ میں کال تائم دوں گا کہ کال پھر ایک اور چھوڑا لیں گے جس طرح چھوڑیس نومبر کو دھرنا ختم کیا تھا اور کہا تک ہم سمبلی توڑے جا رہے ہیں تو مہینہ توڑا کہہ رہی تو ہوئی نا مشاہد بھی ان کی تین چار دب ہو چکی ہے تو ابھی سمبلی توڑے کی بس جس ملک ان کا مقصد یہ ہے کہ جو موجود حکومت اس کو تنگ کیا جائے اور چاہتی تشار جو ہے وہ اس کو لیکن وہ خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتحادی حکومت ہے وہ الیکشن سے کترہ رہی ہے اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اتحادی حکومت کی پاپولرٹی میں مانگائی اور دوسری معاملات کی وجہ سے فلرڈ اور دوسری ان کی ہینڈلنگ کے معاملات معیشت کے معاملات بگڑے ہیں تو پاپولرٹی میں کمی آئی ہے اس وجہ سے اتحادی حکومت بھی الیکشن سے کترہ رہی ہے نہیں ایک بات نہیں ہے ہمارے معاملات انشاء رہا ٹھیک چاہ رہے ہیں اور معاملات صرف مسلمین نونی دیکھ میں جتنی بارہ تیرہ سیاسی پارٹی ہیں سارے تمام کی رمائنگیں جس ساری تیمیز میں شاندن ہیں اس میں سب کا انپورٹ ہوتا ہے سب کٹھے چاہ رہے ہیں سباہی پیٹی آئی کے باتیں ساری جماعتیں کٹھے ہیں اور ملکی ملکی شرط پر وہ ٹھیک چاہنے جارہی ہیں کل آپ نے دیکھا کہ پٹھا اور بیزر کی قیمتیں کام ہوئی ہیں اور پناہ رہا ہوتی تیر سے تیر سے سمجھ کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح پناہ رہا ہوتا ہے تو یہ جو نیاز صاحب آپ نے کہا آپ نے کہا ساری جماعتیں کٹھے ہیں لیکن وہ کٹھے ہونے کا اظہار نہیں ہو رہا ہے مصدق ملک صاحب ابھی ایک وفد لے کے انرجی کے جو سٹیٹ منسٹر ہیں رشیہ گئے تھے وہاں سے واپسی پہ انہوں نے آکے اعلان کیا کہ ہم رشیہ سے سبسیڈائیز کروڈ آئل لے رہے ہیں ہماری بات چیز چل رہی ہے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں لیکن بلاول بھٹو جو فوریم نسٹر ہیں انہوں نے ایک انٹریو میں بات کہہ دی کہ بھائی ہم تو آئل لے رہے ہیں روس سے نہ کوئی بات ہو رہی ہے اور اس کی تردید ٹھک سے آج مصدق ملک کو پریس کانفنس کرنی پڑی تو وہ مجھے پارٹیاں کٹھے نظر نہیں آ رہی ہیں اور یہ اس کا بھی کچھ بتا دیجئے گا معاملہ کیا ہے کیا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں فاصلے بڑھ رہے ہیں یہ اس کی معاملہ کیا دیان کرنے میں فرق ہے دیکھو آپ کو ایک نئے مجھ سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ہمیشہ سکولی ہوتا ہے پہلے غصرات ہوتے ہیں اس پر رضا ہمدی ہوتی ہے پھر احمدی ہوتی ہے پھر احمدی ہوتے سائیں ہوتے ہیں اس کے بعد سنگیبنٹیوں کی پھر کمپرینس ہوتی ہے تو اس پر ٹائم لگتا ہے دو سال لگ جائیں گے تین سال لگ جائیں گے لیکن ہم نے ایک چیئے پہنچ پر تائیہ کر لیا ہے کہ ہم ورشے سے بھی ہمیں پہلے پانی پر لگ جائیں گے ہم ورشے سے بھی پہلے لے سکتے ہیں اس پر ہم ورشے سے بھی پہلے لے سکتے ہیں دیا زہر ہے ہر پرو دیل جو تھا اس سے لئے آئے زیکن بھی ہوتی ہے اور سرسپی قسم کے ہوتی ہے تو انشاءال اپنی پر یہ لگے گی اور پھر اس کے بعد ہوگا اب دیکھنا چیئے پہت سب سے آیا اور ابھی طرح پوری طرح نہیں چل سکا تو پانچھے ساتھوں بھی ترکی سے بھی زیادہ لگ چکے ٹی پرابلم ہوتے ہیں اور پاکستان کی جو براقائی پوزیشن ہیں تمام سکر جو پاورد ہیں اور پاکستان کے اس پر نظر ہیں تو یہ ایک اس پر ہمیں پونک پونک چلنا پڑتا ہے تمام کو اعتماد میں دیکھے چلنا پڑتا ہے جب ہم اقتصادی سے مکشلات پر شکار ہیں تو تمام سکر پاکستان کو اعتماد میں دیکھے چلنا ہوتا ہے ایک اس پر پاکستان کی توائنسی اور پرویٹنی یہ بھی فرمائیے گا کہ جو پرویز الہی کے ساتھ دوازلی کے رابطے ایک زمانے میں ہو رہے تھے اب پرویز الہی ایک اور بات کر رہے ہیں کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے الیکشن کے لیے اسیمبلے توڑنے کی تو کیا کیوں لیگ اور جو کیوں لیگ کا پرویز الہی فیکشن ہے اس کو بھی قریب لائے جا رہا ہے کیا اور دیکھے اگر پرویز الہی دیزائن کرتا ہے اسیمبلی ٹوٹی تو کیا ہوگا بہران ہوگا با الیکشن ہوں گے جنرل الیکشن ہوں گے کیا دیکھ رہے ہیں کو ووڈ آف کانڈبینس کے لیے جب قرص اعلان کرے گا میں نے نہیں خار کے خان اعلان کرے خان کال ایک نیا یوٹرن لے گا ایک نیا چوچا چھوڑا گا جس طرح ایک لانگ بارک کہا ہے لانگ بارک اور اسلامبار کبھی پہلی یہ جب خطا کچھ نہیں ہو پورا مہینہ یہ چلتے رہے کہ ہم نومبر پہنچے کے پورے نومبر گزر گیا اور یہ لانگ بارک نہیں چلتے گا پھر اس کے یوٹرن لے کریں ہمیں آپ جانے تو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی اسیمبلی کا تریب سیریف نہیں ہے تو وہی میں پوچھ رہا ہوں کیا زمنی لیکشنز کے لیے تیاری ہو رہی ہے آپ تیار رہے ہیں زمنی لیکشنز کے لیے مطلب آپ نے خان صاحب کے ہوم ٹاؤن میں ڈائریکٹ خان صاحب سے مقابلہ کرنا ہے بلکل کریں گے ہم خان صاحب ہوم ٹاؤن خان صاحب سے بس لوگ اس پر یہ تھوئی اپنی آتا ہے کہ ہمارے علاقے کیا لوگ ہوتے تھے اگر بھائی تو کوئی اسی اس میں آپ پروڈکشن جو ہوم ٹاؤن پتھر چاہ جائے گا بھی خان صاحب کی کیا ہے کیا بات رہے گی اس اس میں شکریہ 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 غصم عمد نیادی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا نادین اسی گفتگو کر رہا ہوں پاکستان میں اسیمبل انٹر پلان جا امکان کترا آئین ہے انہوں نے کھا پوکڑو منظر نام اٹھی سکے تو پر رہتے بریک جو وقت ہویا بریک وٹھوں تھا موسیقی 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 رہا ہوں تو پاکستان میں عمران خان پارا جے کی اسیمیلی ٹرونے کی کوشش چیتی پیچھا ہوئے انہوں نے کھا پو یا انہوں نے صورت میں ممکنات شاہین انام شیخ صاحب سنگڑا ہے انام زب ہی یہ رکلو بیو نڈلو مسئلو بیوچھے میں ایساں گفتگو کی پی تو روس خان تیل وٹھڑے جے لائے پاکستانہ رکلو وفد روس ویو ہوئے ہو مصدق ملک صاحب اسٹیٹ میں نے انرڈی ہے جا انہوں نے جے سربراہیو فدویوں نے گالیوں کیوں اتاہ چی کرے مصدق ملک کا پریس کانفرنس کئی تا ساں کے روس خورو تیل لینے تے راضی چھیا ساں راضی آئے ہوں ایون پائپ لائن گیس جے والے ساں گالی چھیا ساں گالی چھیا ساں گالی چھیا پر کل جو یہ اوچتو جکو جھٹکو آئے ہوا ہے تا بلاوال بٹو صاحب امریکہ میں آئے ہوتا ہے جانچ کل انٹریو کو دیدو آئے ہوا ہے چھو روس خورو تیل لپی آوٹھوں ساں تے رہے فیسلٹی بنا ہے انہاں کھیر بٹو دیرنے جے لائے لگ بھاری مصدق ملک پریس کانفرنس کئی آئی ہی بائی تاہدی جمائیتوں ہوا ہے نگ کیا آئے 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 ہوا ہے چو دالری آئے تو پرام بدن جے کو آ سو خنم جے وچے میں تلاف چاہی جن یا دفرنس آف اوپینین لگ چاہے دے وہ آئے خود تا نکلو تو مختار اسمائے چاہے ہو تو اساں جی مواشی حالت تباہ کو نہ اساں جے لائے تو سروائی کونڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا تزیرا یونمی اینہ کے مرد حضور,, آج بول ی ڈی 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 ڈل ڈان، mine لesi ڈی 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 ڈباڈ کنی سکھ آدcession sushi یہ اہنم میں نہ صرف بین پارٹین جے اندر خود ہر پارٹین جے اندر اکڈی یاد انگانہی آیا یاد کوئی لیکہ آف کوارڈینیشن آیا یا اختلاف اختلاف ان کے اختلاف ان کے کائم رکھے ہوئی امرار خامے جی ایک ایسا ایکٹویزم آیا جی این جی اوہو دمینیشن وی اختلاف من کے مجھے 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 خیالاتا ہے یہ ودن لگا تھا اگر ایلیکشن دیکھنے اچھے تھی انام زب انام زب گورنمنٹ ہوتی ہوگا یہ معاملوں پناہے مثال تورک ریکو ٹکوارا چکو مصلہ انتے تا تکر تکر میں کانوم سازی تھی آئے انتے اختر مینگل دھمکی رہی چکو آئے حقا پیاف سب جن مولانا فضل رامان حکومت کوئیت کرنے دیگا یہ تاہدی حکومت جائے اندر بے پرابلم بدائے وہ بلکل معیتا ہے آپ انہوں نے بھی تاہدام جا تاہید چین رشت صاحب تو چیتر path چیتر انہوں نے کمیٹی کہ پارٹی جو سیکریٹری جنرل نے چیلنجز ہو کرے یہ بلکل ظاہر تھی کہ پی ٹی آئیس مخالفت ہے لگے یہ اینلنے کیا كابو کین بیٹیا ہے کہ تھے جیہن کمزور تھی انڈی تھی انہوں نے بچھے میں جیکہ خلاف ہیں ڈھندا ذا میں ہاں سمجھا تو یہ انتہائی نکھیوں فیصل ہویا روس تال تل وٹھنو آئین نہیں شاکران روس کے یورپی انہوں نے کہا جکو گھروں کے انہوں نے اٹھیا امریکہ سنکشن سے ہیں تاہاں کہ انہم سب نیشہ ان کے واری پارن پالیسی فرنٹ تے فیس کرنو آئے ہیں ڈیفینٹ کرنو آئے ہیں تو وہے جکے چیلنجز ہیں ان کے ذہن میں رکھی بلان گھوٹے جے کو انٹرل میں گال کیا پر ساگے میں فکتے ہننن تے انٹرل بھلو دبا ہوا خاص طورت پنجاب میں بھائی جنہ ایران تاہ کے گیس جنہ دلہ تیارا روس تاہ کے تیل رن جنہ دلہ تیارا حالانکہ موازشی مہر ہیں کہ جہاں کھڑا مبزاد رہا ہے ہنٹے جے کوئی روس اکھا پہل پوچند ہو جے میڈیوم جہریے پوچند ہو جے پاسلے کے کورکنوں کو لائکھا جہاں تھے بھی آنا تے انہم سب نیشہ ان کے نظر پر رکھنے بلکل ہکڑی انسٹرلی نیٹی واری انتشار واری کنسٹیشن نو جنہ واری صورتی حال سام ہوا یہاں کہ کنسٹ بہتری ہوں بارہ چوہ نو کندھنا پارٹیزن انہیں پارٹیزن جے بچھے میں یہ کیا کہ اکھلاف ہے یہاں پالیسی میٹرز تے اکھلاف ہے نبیاں جے کہ اکھلاف ہے وہ دکھریں اکھریں سب پرستے چیتا ہونے یہاں سر جواہے تھے انڈر خاص تو رہتے ہیں انڈر پندران ڈینڈین میں شاہ ساتھ یادی گی ہی ہے یمران خانہ جوں کہ یہ ایڈوینچر ازم راہ دیا تھے تو وہ نہیں پوچھے ڈیسیم لن جوں مصطبیل چھات ہوتے انڈر کھا پوٹی ماں سwalk جاتھ ہو ساتھا اس نے شیاس پرستام منظر جانتے پر انگیز پوزیشن ہو جو دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے تجزیہ نگار اور صحافی جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں تو الیکشن تو جو آئین کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے ایک آدھ مہینہ آگے پیچھے اگر ہو جائے تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے تاہم جو عمران خان کی جلد الیکشن والی جو درخواست یا اپیل ہے یا جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں جلد الیکشن کی وہ اس وقت ممکن اس لیے دکھائی نہیں دیتی کہ تمام تر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر جلدی الیکشن کرائے جائیں گے تو اس کے لیے ان کو بھی ایک ٹائم چاہیے بلکل مردم شماری کا ایشو ہے ہلکا بندیوں کا ایشو ہے اور اس سلسلے میں زرداری صاحب سے بھی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کہ وہ اس معاملے کو ریزولف کریں تو لگتا یہ ہے کہ الیکشن کا جہاں تک جنرل الیکشن کا تعلق ہے وہ اپنے وقت پر ہی ہوتے دکھائی دیا ہے اب یہ عمران خان کی کتنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں کیا دکھا سکتے ہیں یہ اس پہ دار و مدار ہوگا اس کا مہربانی وسیم عمد خان صاحب تاہاں ساں کے جوائن کرو انام شیخ صاحب تاہاں مہربانی تاہاں وقت لنو ناظرین نے جو ساں کوشش کہی تا جو کہ عمران خان طرف آسمبلی ٹرورن ہے جلدی الیکشن کرائیں لاکوش ہوائیں انہاں جے مختلف امکانی صورت جے حوالے سام گفتانگو کہی ہیں انہاں جے امپیکٹس جے حوالے سام گفتانگو کہیوں گفتانگو موقع ہیں تاہاں علاوہ آئی